باب صدقتی بلحوم الحدایہ وجلودیہ وجلالیہ ولا یعطا الجزار منہا شیئن وجوازی الاسطنابتی فی القیام علیہا قربانی کے گوشت کھال اور جھول کو صدقہ کرنے کا حکم قربانی کے گوشت کھال اور دیگر چیزوں کو صدقہ کرنے کا حکم حدیث نمبر تین ہزار چھئیتر حدثنا یحی بن یحیٰ اخبرنا ابو قیتا متان عبدالکریم ابن مجاہد ان عبدالرحمن ابن ابي لیلہ ان علی نزل اللہ تعالی انہوں قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بالحومیہ وجلودیہ وَأَجَلَّتِهَا وَأَلَّا وَعَطِيَا الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُوتِيهِ مِنْ عِنْدِنَا اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں قربانی کے اونٹوں پر کھڑا رہوں اور ان کے گوشت اور کھالوں اور جھولوں کو صدقہ کر دوں اور قصاب کی اجرت اس میں سے نہ دوں حضرت علی نے فرمایا قصاب کی اجرت ہم اپنے پاس سے دیں گے حدیث نمبر تین ہزار ستیتر ایک اور سنت سے ایسی ہی روایت نقل کی گئی ہے حدیث نمبر تین ہزار اٹھیتر ایک اور سنت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی یہی روایت اسی طرح روایت ہے لیکن اس میں قصاب کی اجرت کا ذکر نہیں حدیث نمبر تین ہزار اٹھیتر وحددنی محمد بن حاتم ومحمد بن مرزوق وعبد بن حمید قال عبد اکبرن وقال العاقران حددن محمد بن بکر اکبرن ابن جریج اکبرنی الحسن بن مسلم ان مجاہد اکبره ان عبد الرحمن ابن ابي لیلہ اکبره ان علی ابن ابي طالب ازی اللہ تعالی ان اکبره ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امره وَأَيَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ وَأَيَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومُهَا وَجُلُودُهَا وَاجِلَا لَهَا فِي الْمَسَاكِينَ وَلَا يُعْطِي فِي جَزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ قربانی کے اونٹوں پر کھڑے رہے اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اونٹوں کے گوشت کھالوں اور جھولوں کو مساکین میں تقسیم کر دے اور اس میں سے قصائی کی اجرت نہ دے حدیث سمتی نازار اسی ایک اور سنت سے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا حکم دیا ہے قربانی کرنے کے بعد حدی جانوروں کی کھال اور جھول وغیرہ کے حکم میں ائمہ کے آراء اور ان کے مذاہب پر اور روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں شعر حدیث علمانووی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں حدی اور قربانی کی کھال اور اس کی کسی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے نہ اس سے گھر میں کوئی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے خواہ وہ قربانی نفیلی ہو یا واجب البتہ قربانی نفیلی ہو تو اس کی کھال کو پہننے وغیرہ کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور قصہ کو اس کی اجرت میں کھال دینا جائز نہیں ہے اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے امام احمد سے ایک روایت ہے کہ ہدی کی کھال کو بیچنا جائز ہے اور اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے گا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے ایک قول تو ان کا یہ ہے کہ اجرت میں کھال دینا جائز نہیں ہے اگر قربانی واجب ہو اگر قربانی نفیل ہے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ مساکین پر کیا جا سکتا ہے اب اس بارے میں احناف کا نظریہ کیا ہے فقہ احناف نے کہا ہے کہ جس قربانی کا قربانی کرنے والے کے لئے کھانا جائز ہے اس کا زباہ کے بعد صدقہ کرنا واجب نہیں ہے جس قربانی کا قربانی کرنے والے کے لئے کھانا جائز ہے اس کا زباہ کے بعد صدقہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ ایک تہائی کا صدقہ کر دے اور جس قربانی کا اس کے لئے کھانا جائز نہیں ہے اس پر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے قربانی کرنے والے کے لئے نفیلی قربانی تمتو اور قرآن کے قربانی سے کچھ کھانا مستحب ہے وہ اس میں سے غنی کو بھی کھلا سکتا ہے انہیں مالدار کو بھی کھلا سکتا اور جو قربانی اس پر کفاری یا نظر کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اس میں سے اس کے لئے کھانا جائز نہیں ہے قربانی کی جھول اور رسی کو صدقہ کر دیں اور اس میں سے قصائی کو اجرت نہ دیں نیز فقائن احناب نے لکھا ہے کہ قربانی کی کھان کو صدقہ کر دیں یا اس سے ڈول یا جراب بنا لیں قربانی کی کھان کے عوض ایسی چیز کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو بینفسی استعمال ہو سکے جیسے ڈول یا جراب وغیرہ اور اس سے اگر کوئی چیز نہ قریدے جس سے بھی نفسی نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسے ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے گوشت اور غلہ وغیرہ اگر کھال کو دراہیم کے عوض بیچا تاکہ ان دراہیم کو اپنے اپنے عیال پر خرچ کرے تو یہ ناجائز ہے اور گوشت بھی کھال کے حکم میں ہے یعنی قربانی کی کھال یا گوشت کو بیچنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے قربانی کی کھال یا گوشت کو بیچیں تو اس کو بیچنے کے بعد اس کی قیمت جو آئے گی صدقہ کرنا واجب ہے اپنے لئے استعمال نہیں کر سکتے تو یہ احناف کا نظریہ تھا اور دیگر ائمہ کے بھی مسائل کو ہم نے بیان کیا موسیقی